سن سالیڈ ویسٹ منیشمنٹ بوٹ صفائی میں بہتری کے لیے بلدیاتی اداروں اور دیگر اداروں کے ساتھ مکمل کارڈینیشن یقینی بنائیں سویپ کراچی میں اپنے تمام گاربچ ٹرانسفر اسٹیشن آئندہ سال جون تک مکمل کر لے گا جس کے بعد کراچی کے روزانہ دس سے بارہ ہزار میٹرک ٹرن کچھے کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگایا جا سکے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے سن سالیڈ ویسٹ سویپ اور کلک کے مرکزی دفاتر میں ان سے علیدہ علیدہ بریفنگ لینے کے دوران کیا اجلاس میں اگزیکیٹیو ڈائریکٹر آپریشن، اگزیکیٹیو ڈائریکٹر فائننس، سیکریٹری، ڈائریکٹر اور دیگر افسران موجود تھے صوبائی وزیر سعید غنی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صفائی میں مزید بہتری کے لیے بلدیاتی اداروں اور دیگر اداروں کے ساتھ مکمل کارڈینیشن یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ترجیح ہے گھر گھر سے کچھرہ اٹھانے کے کام میں مزید بہتری لائیں تاکہ کچھرہ سڑکو اور نالوں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئے اس موقع پر ایم ڈی سن سوریڈ ویسٹ منیشمنٹ بورٹ سید امتیاز علی شاہ نے وزیر بلدیات کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے کچھرہ اٹھانے والی گاریوں کی عام دورف جی ٹی ایس اور لینڈفل سائٹ کی مونٹرنگ کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی طریقے سے کچھرہ اٹھانے والے مافیا سرگرم ہیں جو کچھرے سے کارامت چیزیں نکال کر کچھرہ نالوں میں پھیکتے ہیں یا جلا دیتے ہیں انہوں نے تجویز دی کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے فیلڈ افسران کو اختیارات دیے جائیں کہ جہاں خلاف ورشی دیکھیں جرمانے آئیت کریں بعد ازاہ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے سویپ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی ایم ڈی سویپ زبیر چندہ نے بتایا کہ آئندہ سال جون تک کراچی میں چار جدید اور سائنسی بنیادوں پر گاربچ ٹرانسفر اسٹیشن جی ایس ٹی مکمل کر لیا جائیں گے جس سے برشلی اور گیس کی پیداوار بھی ممکن ہو سکے گی انہوں نے بتایا کہ سویپ ورل بانک فنڈڈ پروگرام ہے اور اس حوالے سے عالمی سطح تک کی تمام سہولیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے بعد ازہ صوبائی وزیر بلدیاد سعیف غنی نے کلک کے مرکزی دفتر میں کلک کے پروجیک ڈیریکٹر آصف جان صدیقی سے کلک کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی پی ڈی آصف جان صدیقی نے بتایا کہ کلک منصوبہ بھی ورل بینک کا منصوبہ ہے جو پاکستانی 65 عرب روپے کا ہے اور یہ منصوبہ اسی سال جون تک ختم ہونا تھا تاہم اب اس کی ڈیڈ لائن کو میئی دوہزار چھبیس تک تیس ماہ تک بڑھانے کی پی سی ریوائز کی ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک 65 عرب میں سے گیارہ عرب روپے اس منصوبے کے خرچ ہوئے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ایس اے پی پروجیک کے تحت کراچی کے لوکل کانسلز کے چالیس ہزار ملازمین کو کمپیٹرائز کر دیا گیا ہے اب تک کی ایم سی سمیت اٹھارہ تاؤنزز کے ملازمین کا ڈیٹا کمپیٹرائز کر لیا گیا ہے جیسے جیسے دستیاب ہو رہا ہے اس کو بھی کمپیٹرائز کیا جا رہا ہے صوبائے وزیر سید غنی نے اس موقع پر پی ڈی کلک کو یقین دہانی کروائی کہ منصوبے کو مئی دوہزار چھبیس تک بڑھانے کے حوالے سے وہ متعلقہ حکام سے بات کریں گے جبکہ انہوں نے یہ ہدایت دی کہ تمام لوکل کانسل کے ملازمین کا ڈیٹا صرف کراچی نہیں بلکہ پورے صوبے تک کا یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں جو بھی درپیش مسائل ہوں گے اس کا صدباب کیا جائے گا